ایک شخص ہے جن کا نام ابو العدیان ہے یہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسقلی کے زمانے میں تھا خود حضرت سے میری ملاقات ہوئی یہ کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا حضرت نے کہا کہ ابو العدیان اب جب تم واپس آؤ گے پندرہ دنوں بعد تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا میری شہادت واقع ہو جائے گی ظاہر سے بات ہے جیسے ہی امام کہیں گے میری شہادت واقع ہو جائے گی امام کے چاہنے والے کے لیے سخت مرحلہ ہے عمر خدا ہے قوائے الہی ہے اسے انسان کو ایکسپ اور اس کو تسلیم کرنا ہی ہوتا ہے انہوں نے دوسرا جو اہم سوال پوچھا مولا تو پھر آپ کے بعد حجت خدا کون ہوگا حضرت نے فرمایا کہ دیکھنا جب آنا تم تو جو خطوں کا مطالبہ کرے جو خط ہیں خط کے جوابات وہ خود تم سے مانگے وہ شخص امام ہوگا ابو العدیان کہتے ہیں میں نے کہا مولا کوئی اور نشانی بتائیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھنا میرے جنادے کی نماز کون پڑھاتا ہے میں نے کہا مولا کوئی اور نشانی بتائیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھنا وہ کون ہے جو اس کیسے اور تھیلی کیا سوال کرے اور بتائے کس میں کیا ہے کیسے وہ تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں درام و دینار آتے ہیں وہ گھٹریوں کے اندر تھیلیوں کے اندر جو ہو اس کی خبر دے کہتے ہیں جیسے جیسے امام نے بتایا تھا ویسے میں پندرہ دن بعد جب سامرہ واپس آیا تو حضرت کے گھر سے نالو شیون کی آواز بلند تھی اور اسی اثنا میں میں جب اندر گیا اور داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے جعفر کے پاس جا رہے ہیں تسلیت پیش کر رہے ہیں امام کے شہادت کے جعفر جو امام کے بھائی ہیں گیاروے امام کے بھائی ہیں باروے امام کے چھچائیں جعفر ایک قذاب جو ہمارے ہاں مشہور ہیں کہتے ہیں لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں انہیں تسلیت پیش کر رہے ہیں اور انہیں ان کی امامت کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں اب العدیان کہتے ہیں میں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ میں تو جعفر کو بہت اچھی سے پہچانتا تھا میں نے کہا اگر امام یہ ہیں تو عقیدہ امامتی باطل ہے کیونکہ میں جعفر کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کس کردار کا مالک ہے کہ جب جب میں پہنچا میں بھی جعفر کے پاس گیا کیونکہ امام نے بتایا تھا نا جو تم سے خطوں کا مطالبہ کرے کہ میں اس کے پاس گیا تھا کہ اگر سچ معنوں میں امام ہوگا تو مجھ سے خطوں کا مطالبہ کرے گا کہ میں پہنچا میں ملا میں نے بھی دوسروں کی طرح ان کو تسلیت پیش کیا ان کے بھائی کی شہادت کی لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہیں کہ آپ مجھے اتبینان ہوا کہ کم سے کم یہ امام نہیں ہے کہیں اسی اثناء میں ہم وہاں بیٹھے تھے ایک خادم آیا اس نے آ کر جعفر کو مخاطب کیا کہ جنازہ تیار ہے چلیے نماز جنازہ پڑھائیے کب جعفر اٹھے سین خانہ تک پہنچے نماز جنازہ کے لئے تکبیرت الاحرام تکبیر کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ نمودار ہوا اس نے جعفر کی ردع کو پکڑا کہا چچا یہ میرا حق ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ اس بچے کا روب اس قدر جعفر پہ اتتاری ہوا دیکھیں پھر اس کے بعد جعفر اپنے قدم کو خود پیچھے ہٹا لیتے ہیں پانچ سال کے عمر پانچ سال کے عمر اب بچہ آگے بڑھا نماز پڑھائی اس کے بعد یہ بچہ نظروں سے اجھل ہو گیا جعفر کے چہرے کا رنگ متغیر تھا ابھی دو علامتیں ان کی معین ہو گئی پہلے تو یہ کہ خطوط کا ان سے مطالبہ نہیں کیا جعفر نے نماز انہوں نے پڑھائی امام الزمان نے پھر اس کا جنہوں نے کہا کہ ایک غلام وارد ہوا اور آنے کے بعد مجھ سے وہ کہتا ہے وہ خطوط کہاں ہیں اچھا جو پہلی علامت بتائی گئی یہ دو علامتیں ہو گئیں ابھی بھی ایک علامت میرے لیے رہ گئی تھی جو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو تھیلیوں میں کیا ہے اسے بغیر دیکھے بتا دے اور بتائے کہا جعفر بھی بیٹھا ہوا تاں بھی بیٹھے اسی حسنا میں کم سے ایک کافلہ وارد ہوا اہلکم آئے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت نہیں ہے لوگوں سے سوال کہ امام حسن اسکری کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی شہادت واقع ہو گئی ہے اہلکم نے کہا خب حضرت کے بعد امام کون ہے لوگوں نے پھر جعفر کی جانب متوجہ کر آیا کہ یہ ہیں انہوں نے کہا اگر یہ ہیں تو یہ بتائیں کہ ہماری تھیلیوں میں کیا ہیں چونکہ ہمارے امام یعنی امام حسن اسکری کا ترہ یہ امتیاز یہ تھا کہ ہم خطوط لے کر آتے تھے تو حضرت بتا دیتے تھے کہ یہ خط کس کی جانب سے بگر دیکھے ہوئے ہمارے سامان میں کیا ہوتا تھا حضرت بتا دیتے تھے یہ اگر امام ہے تو بتائیں جعفر برہم ہو کر اس جگہ سے اٹھا اس نے کہا لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم علم غیب رکھیں اچھا یہ ایسے ہیں کہ یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ ہم امام نہیں ہیں حسن تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ غور کریے کہ اگر آپ یہاں پر کھڑے ہوئی ہے قیام کیجئے میں بعض جگہ پر روایات دیکھ رہا تھا چھٹے امام کے زمانے میں امام کے چچا ہیں یا بعض زمانوں میں اور امام کے چچا ہیں ان کے اوپر جب لوگوں نے کہا کہ تم اپنی اس چھوٹے بچے کو سلام کرتے ہو حتی امام جواد کے زمانے میں تو انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ کہا ہے مجھ جیسے سفید داڑھی کو اللہ نے لائے کہ امامت نہیں سمجھا اور اس چھوٹے بچے کو یہ اتنی شجاعت آدمی میں ہو لیکن جعفر کے اوپر حکومت وقت بھی کام کر رہی تھی انہیں بھی شوق تھا یہ سارے مرحلے یہ دیکھیں مرحلہ کتنا سخت ہوتا ہے تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہتے ہیں کم والوں نے جو پوچھا تو یہ جواب نہ دے سکے اسی اثنہ میں ایک غلام آیا اس نے کہا کہ یہ خط ان کے ہیں یہ خط ان کے ہیں یہ خط ان کے ہیں امام زمان نہیں ہے وہ غلام جو امام زمان تمام خطوط کی نشاندہی کرانے کے بعد کہتا ہے وہ تمہارے کیسے میں اور تھیلی میں دس ہزار دینار ہیں جن میں سے پانچ یا دس دینار یہ تردید میری جانب سے دس دینار غالباً کہ دس دینار ایسے ہیں جن پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے وہ نکلی ہیں یعنی اتنی جزیات بتایا دس ہزار دینار ہیں ان دس ہزار دینار میں جو دس دینار ہیں وہ نکلی ہیں ان کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا اہلیکم نے کہا خدا کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے وہی ہمارا امام ہے اور وہی حجت خدا ہے لہذا آپ دیکھنے ہیں ماجرے امام کی شہادت کے بعد کیسے سخت ہیں